موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا خوش عبدالباسد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیپ چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور خوب اچھے سے اپنے پرندوں کا خیار رکھ رہے ہوں گے جناب آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج کی ویڈیو میں مقصد پرندہ دکھانا نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ غالباً حافظ امانولا صاحب کی ویڈیو تھی وہ اس میں نا زردانک کے کبوتر ماشاءاللہ بڑے اچھے پرندے تھے ان کے اڑے اڑائے کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ مزہ آیا لور میں ایسے پرندے کم ہیں دیکھنے کے لیے کیونکہ ٹیڈی گولڈن ٹیڈی گولڈن ٹیڈی گولڈن آپ روز ایک مرگی کھائی جائے نا آپ تو آپ ایک دن اکتا جائیں گے کہ یار روز مرگی روز مرگی اسی طرح ہے روز روز ہر چیز اچھی نہیں لگتی تو ماشاءاللہ سے ایک اچھا سسٹم نظر آیا زردانک والے شوک سے ہٹ کے کبوتر سے بہت زبردست بڑے اچھے پلے رہے ہیں حافظ مانولا صاحب تو اس دورانیے میں جناب کچھ دوست بھائی بات کر رہے تھے کہ پٹی والے کبوتروں کے حوالے سے نہ کہ ان میں کوئی پیٹرن نہیں ہوتا اور لال پرنی اس کے اندر آتا ہے ایسے پروں کے اندر تو پہلے میں پیٹرن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا کسی کو کہہ لیں کہ کوئی ڈیگریڈ کرنا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ یار میرے پاس یہ ریسنٹ لی پرندہ میں نے پرچیز کیا ہے اور یہ جس بائی سے میں نے لیا اس نے حال افلے نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ اس نے بتایا کہ یہ پٹی والے فیصلہ بار سائیڈ پر یہ اڑا ہوا کبوتر ہے یہ رنگ لگا ہوا ہے اس کو ٹھیک ہے تو اس نے کہا تھا یار یاد ہی کریں گا ایک بوتر لے کے جا رہے ہیں تو برحل جو بھی ہے میں نے کون سا بول زیا تھا اس کو پیسے دیئے چھے سو روپے کا یہ میں نے لیا تھا میں نے گزشتہ ویڈیو میں اس کا شوق بھی کروایا سارا کچھ ہے مین مقصد کی طرف آتے ہیں کہ پیٹرن کی بات ہو رہی تھی کہ اس میں پٹی والوں میں پیٹرن نہیں ہوتا اور ایک اور بات تھی کہ پیٹرن کے علاوہ ان میں لال جو لس چل دی ہے وہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو پیٹرن کے حوالے سے کافی سارے دوستوں نے دیکھی ویڈیو وہ میرے خیال سے ہزاروں کی تعداد میں اس پر بیوز تھے تو مقصد ویڈیو کو بنانے کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دوستوں کے پاس پرندے نہ ہو جنہوں نے اس بات سے اگری کر لے یا ویسے لوگ نہیں بناتے تو میں پٹی والے اور اس کے چکر میں جو ہے نا میں میری ذاتی طور پر کوشش ہے کہ جی لوگ کے اندر سارے کے بوتر چلنے چاہیے جس کے بوتر کو یہ پلہ لگا ہوا ہے نا وہ کسی رنگ کا بھی ہے اس کو اڑنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اڑے یہ ختم ہی ہو جائے ٹرینڈ کے یار پٹی والے اور لو فلائر یا ہائی فلائر کا کنسیپٹ ہی ختم ہونا چاہیے کہ شوک ہو اس میں آپ نے سات پرندے اڑھانے گیارہ اڑھانے جتنے بھی اڑھانے آپ اڑھائیں لیکن یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ یار اس میں یہ والا نہیں اڑے گا یہ اڑے گا یہ نہیں اڑے گا یہ اڑے گا تو ہماری کوشش ہے کہ یار کبوتر ساری اچھے ہیں سب کو اڑنا چاہیے اس کے بعد پتہ چل جائے گا کون سے اچھے ہیں کون سے بڑے ہیں اچھے بڑے ہر جگہ پہ ہیں تو ٹوپک سے اٹھتا نہیں ہے ٹوپک پہ آتے ہیں کہ یہ پیٹرن کی بات ہو رہی تھی تو یار میں آپ کو اس طرف آ کے دکھاتا ہوں کہ اس کا پیٹرن اس کی آنکھ زرد ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ زرد اکھئی پٹی والے ہوتے ہیں پٹی والوں میں دوسرا بھی میں پرندہ دکھاؤں گا وہ بھی کسی کی اڑی ہوئی ہے میرے ایک سبسکرائبر نے مجھے گفٹ بیچا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو اس کا بعد میں شوکر آتا ہوں پہلے اس کا آپ کو پیٹرن دکھاتا ہوں تو جو بھئی چینل پہ نہیں ہے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور میں یہ پھر سے کہہ رہا ہوں یہ کسی کو تنقید بھی نہیں کرنے کا مقصد نہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کا مقصد ہے نہ کسی کے پرندوں کو غلط کہنے کا مقصد ہے سب کے پرندے اچھے ہیں ماشاءاللہ سے بہترین جب ٹیڈی گولڈن سے اٹھ کے شوک نظر آتا ہے لوڑ کے اندر تو بڑا مزا آتا ہے دلی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ یار لوگوں کے پاس یہ پرندے ہیں تو مین مقصد ہے پیٹرن کا تو آپ کو پیٹرن دکھاتے ہیں جنارل لیں جی دوستو یہ پرندہ میرے آت میں ہے اس کی میں آنکھ آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ سے پہلے بھی میں نے اس کا ڈیٹیل میں شوک کروایا ہوا ہے ٹھیک ہے امید ہے دوستو کو یہ کلیر ہو گئی ہوگی نوک کا کلر بھی دیکھ لیں ہاں ایک اور چیز تھی کہ نوک وہ کہہ رہے تھے کہ جی اوپر والی سفید اور نیچے والی کالی ہوتی ہے تو یہ نوک کا کلر بھی دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے اس کو پکی نوکی آپ کہہ سکتے ہیں مومی نہیں ہے اس کی یہ تو یہ پیٹرن دیکھیں اس کے اوپر یہ والا اس کو بند بولا جاتا ہے اردو میں بند بولا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ لال سی لس بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر میرا کیمرہ دکھا سکے آپ کو اس ٹیم شام کا ٹائم ہے یہ لال لس بھی اس میں آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ پلوں کے اندر بھی آ جاتی ہے اب بات کرتے ہیں پیٹرن کی تو پیٹرن کا تعلق پٹی والوں سے پیٹرن نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبوتر پٹی والا ہے اور پیٹرن ہونا یہ بھی نہیں ہے کہ کبوتر پٹی والا ہے یا ہائی فلائر ہے پیٹرن کا مقصد ہوتا ہے جناب آپ کو نسل کے بارے میں بتانے کا یہ دیکھ لیں یہ یہاں سے پارسنے جاڑے ہوئے یہ بھی آ جائیں گے یہ پورا بن بنے گا ٹھیک ہے یہ اس طرف آپ کو میں دکھا دیتا ہوں دوسری سائیڈ پر یہ بن پورے ہیں اس کے ایک اور یہ دو ٹھیک ہے یہ پیٹرن پورا ہے اس کا اس کے علاوہ لال لس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لال لس بھی ہے اس کے اندر پیور پٹی والا کبوتر ہے جو بھائی جس سے میں نے پرچیز کی ہے اس نے کہا ہے اس میں ایک فالٹ تھا جس وجہ سے یہ کبوتر آیا مارکٹ کے اندر اس کا ایک گھوٹ کا ایشو بننا ہوگا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا کہ نسل در نسل چلے یہ پرندوں میں ہو جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو گھوٹ لگ جانا گھوٹ شیل ہو جانا یہ والا اس کا فالٹ تھا جس وجہ سے یہ پرندہ مارکٹ کے اندر آیا مجھے دوبازوں کا شوک تھا تو میں نے لے لیا تو یہ پیٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس پیٹرن کے خراب ہونے میں یہ تب خراب ہوگا جب اس کے ساتھ میں مادی سفید لگا دوں کالی لگا دوں ٹھیک ہے دوبازوں میں یہ بھی پیٹرن ہوتا ہے کہ دس پلے سفید ہوتے ہیں اس کے آٹھ ہیں میں بھی اس میں کوئی کراس ہوا ہوا تو اس کے آٹھ پلے ہیں تین تین چھ سات آٹھ ٹھیک ہے آٹھ پلے سفید ہیں میرے پاس دس والے بھی ہیں پوری بغل اور سفید پلہ بھی سفید ہی وہ والے بھی ہیں میرے پاس تو پیٹرن کا تعلق جناب نسل سے ہوتا ہے نہ کہ اس کی کہہ لیں کہ جو ہم نے آج کل کس میں بنائی ہیں پٹی والے اور ہائی فلائر اور لو فلائر میں کہوں گا ٹھیک ہے اچھی آلے اور نیمی والے تو اس سے پیٹرن کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اب جو ہلیا بتایا جاتا ہے کہ جی زرد آنکھ والا جو ہے نا وہ کبوتر سفید ہو یا مکویا ہو مین اس کو ٹارگٹ کیا گیا یا جن کی دو آنکھیں الگ الگ ہو ٹھیک ہے مطلب ایک آنکھ سفید ایک آنکھ کالی ہو ایک آنکھ پیلی ہو ایک آنکھ کالی ہو اس طرح کا کبوتر وہ جو ہے پٹی والوں میں کہلاتا ہے اب ہلیے کے حساب سے لاور کی کبوتر بازی کے اندر یہی اس کبوتر کا ہلیہ جو ہے نا اس کو پٹی والا نہیں تصور کیا جاتا کیونکہ شرائط کے اندر سفید کبوتر زردکھا سفید پنجے سفید نوک والا وہ کبوتر پٹی والا کہلاتا ہے باقی کوئی بھی کبوتر اس لیے کے حساب سے پٹی والا نہیں ہے ٹھیک ہے جی ایک تو بات یہی پہ کلیر ہو گئی اب میں آپ کو دوسرا کبوتر دکھاتا ہوں وہ فیمیل ہے وہ بھی کسی کی اڑی ہوئی ہے وہ مجھے گفٹ آیا وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو پہلے میں نے وہ نہیں دکھائی اس میں پیٹرنگ بھی دکھاؤں گا اس کی آپ کو نوک آنکھ پورا شو کرماؤں گا اس کا